جمرانی کے بے شمال اثمار ہیں جبکہ حق اور ہدایت کا سبب صرف ایک ہے ہدایت کا سبب صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی بہی ہے انہا بالقرآن یهدی للتی ہی اکرم سب سے چھوٹ ہدایت سب سے بہترین ہدایت قرآن حکیم ہے سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ایک ہی راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہدایت اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تعمیر یہ لازمی ہے ہدایت تک پہنچنے کے لئے چاہے بظاہر اس کا کوئی مقصد کوئی اس کی علت اور کوئی غرض و غائط نظر آئے یا نا آئے تحمیل ضروری ہے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ جرہ نہیں کرتے وہ کسی مسئلے کی غرض و غائط دریافت نہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ حکم ملتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو تنہا چھوڑ دو جنگل میں چھوڑا حکم کی تعمیر کی یہ دریافت نہیں کیا کہ کیوں چھوڑ اور کس کس مرد کرو اگر حکمِ الٰہی آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس بچے کو ضبع کر دو فورم تیار ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میراج کی رات حکم ملتا ہے کہ پچاس نمازے پر لیں تمہارے لئے اور تمہاری امت کے لئے یہ سوال نہیں کیا کہ ان کی ادائجی کیسے ممکن ہو سکے اسی لئے محدثین کا اتباق پر اتخاب ہے کہ شریعت کے تمام افکان کو اور تمام مطائل کو تاپ کو بھی سمجھنا چاہیے جن کو ماننا ہے تعمیر کرنی ہے اس کی علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس یہ ایک راتحہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مطایم کر دیا یہی ہدایت کا راتحہ ہے اور جو مختلف راتحے ہیں دائیں اور بائیں وہ سب گمراہی کے راتح ہیں تو ہرایت کا صرف ایک صرف ہے اور گمراہی کے ہزاروں اصباب شہدان نے کہا تھا لَعَقْوَ دَلْنَ لَهُمْ سِرَاطَقَ الْمُسْتَقِينَ کہ میں سراطِ مُسْتَقِينَ پر بیٹھ جاؤں گا اس راستے پر کسی کو آگے پر میں نہیں دوں گا اور مختلف جار پھینکوں گا مختلف طریقوں سے انہیں گمراہ کروں گا اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں گمراہی کے راتحے کو برا کر کے پیس نہیں کروں گا بلکہ خوبصورت بنا کے پیس کروں لَقْوَ دَلْنَ لَا گمراہی کا راتحہ خوبصورت سجا کر اور خوب مضیین کر کے پیس کروں اور یہ اُس کا کامیاب ترین حربہ ہے جس راست کو لوگوں نے اپنے لیے خوبصورت سمجھ لیا ہے پھر کچھ راست کے بارے میں گناہ ہونے یا اس کے برا ہونے کا کوئی اقاف نہیں ہے پھر طولہ کی توفیق کیسے ہو؟ طولہ کی توفیق تو ہوتی ہے احساس و گناہ اور احساس و گناہ کب ہوتا ہے جب کسی عمل کو گناہ سمجھا جائے اسے برا سمجھا جائے جب آج ایک عمل کو اچھا سمجھیں گے اسے خوبصورت سمجھیں گے تو اس کے گناہ ہونے کا اس کے برا ہونے کا احساس ختم ہو جائے گا اور جب گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جیا تو پھر طولہ کی توفیق تحامل اثر ہو گی موسیقی موسیقی